موسیقی موسیقی یہ کیا حال ہے جو میرا جو آئی کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ میں آج ایسی نو ایسی ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ کا مسل گین اور بھی جلدی ہوگا اگر آپ دگلے پتلے سے انسان ہیں تو شاید آپ کوئی نہ کوئی گلتی کر رہے ہیں اور آج میں آپ کی ساری گلتیاں یہاں پہ ڈسکس کروں گا اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں کر رہے تو آج ہی شروع کیجئے بہت فائدہ ہوگا آپ کو جو پہلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے سلوڈ ڈاؤن یور اسینٹرک مومنٹ اب اسینٹرک مومنٹ کونسی ہوتی ہے جب آپ مسل کو کونٹریکٹ کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کونسینٹرک مومنٹ جب اسے سٹیچ کرتے ہیں تو ہوتی ہے اسینٹرک مومنٹ اب ایک سٹیڈی کی گئی تھی جنرل آف اپلائیڈ فیزیولوجی میں کہ جب ہم سلو اسینٹرک مومنٹ کرتے ہیں ہمارا مسل گروت اور بھی زیادہ ہوتا ہے اور بھی زیادہ مسل میں بلڈ فلو آئے گا زیادہ اچھی ریکووری ہوگی اور بھی زیادہ گینز بڑھیں گے مسلس میں جو دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے بھی انہیں کیلرک سرپلس اگر آپ کیلرک ڈیفیشنٹ میں ہو تو آپ فیٹ لوز کریں گے اگر سرپلس میں ہو تو گین کریں گے ویٹ گین کریں گے مسل گین کریں گے آپ ڈیفیشنٹ میں ہو کے تو مسل گین کرنے سکتے اگر آپ کا مسل گین نہیں ہو رہا مطلب آپ کھانا کم کھا رہے کیلرک کم کنزیوم کر رہے ہیں ابھی اپنی کیلرک کو انکریز کیجئے اور ریزلٹس کو دیکھئے گا بہت صحیح ریزلٹ آئے گا کیلرک کو انکریز کر کے کیونکہ باڈی جب بھی کوئی نئی چیز بناتی ہے اسے کیلرک چاہیے ہوتی بنانے کے لئے کیلریز انرجی کا ہی یونٹ ہوتی ہے اسے انرجی چاہیے نیا مسل فائبر بنانے کے لئے اگر باڈی کے پاس پوری کیلریز ہی نہیں پوری انرجی ہی نہیں ہے تو وہ نیا مسل کیسے بنائے گی جو تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے سلیپ مور اب زیادہ سونے کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں جب آپ سوتے ہیں آپ کا ٹیسٹوشنون جو ہارمون ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے پیک پہ آتا ہے جو آپ کی مسل گروت پہ بھی آپ کو مدد کرے گا اب آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ باڈی جم میں نہیں بنتی بیٹ پہ بنتی ہے بلکل صحیح ہے زیادہ سویں گے زیادہ صحیح باڈی بنیں گی اس لئے آج ہی زیادہ سونا شروع کیجئے اور جب ہم سوتے ہیں ہمارے انسلن لیولز ڈاؤن آ جاتے ہیں اس سے گروتھ ہارمون بھی ہمارا زیادہ بڑھتا ہے ایک دم پیک آتا ہے گروتھ ہارمون کو بھی اور گروتھ ہارمون بھی ہمارا مسل ماس انکریز کرنے میں سکن کی کالٹی اور اوورول گروتھ کے لئے بہت صحیح ہوتا ہے اس لئے آج ہی زیادہ سے زیادہ سویں جب بھی آپ کے سٹریس پیک پہ ہوگا آپ کا ٹیسٹوشیرون کم ہوگا اور ٹیسٹوشیرون کیا کرتا ہے آپ کی پروٹین سنتیسز کو بڑھاتا ہے پروٹین سنتیسز مطلب پروٹین کا بلڈ اپ ہونا پروٹین سنتیسز سے ہی مسل کا گروتھ ہوتا ہے اگر آسان بھاشا میں کہوں اگر آپ کا سٹریس صحیح ہوگا تو ٹیسٹوشیرون کم ہوگا اس لئے اپنے سٹریس کو کم کیجئے آپ کی ریکاوری بھی اچھی ہوگی کم سٹریس کے ساتھ جیسے ابھی آپ نے ورکاوٹ کیا پوری سورنس کھلیاں پڑی ہوئی پوری باڑی میں آپ کی ریکاوری بہت صحیح ہوگی اگر آپ کم سٹریس میں ہوں گے جو اگلا جو میرا جو ٹپ ہے وہ ہے پوز بٹوین ورکاوٹ اپنے ورکاوٹ کے بیچ میں پوز کیجئے پوزنگ کے بہت سارے بینیفٹ ہیں جب آپ ایک مسل کو انڈر ٹینچن تھوڑے سمیں کے لئے ڈالتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ بلڈ فلو ہوگا زیادہ پمپ آئے گا پمپ آنے سے جو فیشیر لیئر ہوتی ہے مسل میں جو اسے کونٹریکٹ کر کے رکھتی ہے وہ تھوڑی سٹریچ آؤٹ ہوگی اور مسل کو روم میں لے گا اس کی گروت کے لئے اور زیادہ سے زیادہ بلڈ فلو ہونے کے قارن جو مسل ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ریکاور ہوگا اسی لئے پوزنگ ضرور ٹرائے کیجئے اپنے ورکاوٹ کے بیچ جو اگلی جو ٹپ ہے وہ ہے سٹریچ آفٹر یور ورکاوٹ یہ بھی اس کے بھی وہی سیم بینیفٹ ہیں جب آپ ورکاوٹ کمپلیٹ کرتے آپ کے جو مسل ہے ان میں ٹائٹنس آ جاتی ہے اب آپ سٹیٹک سٹریچنگ کریں گے تو آپ کا جو مسل فائبر سے وہ تھوڑے لوس ہوں گے فیشیا تھوڑا اور سٹریچ ہوگا زیادہ سے زیادہ بلڈ فلو ہوگا اس مسل میں اور اس مسل کو روم ملے گا گروت کے لئے جو اگلی جو ٹپ ہے وہ ہے لور یور فیٹ پرسنٹیج اپنی فیٹ پرسنٹیج کو کم کیجئے کیونکہ جو مسل ہے جو فیٹ کی لئے اوپر ہے وہ مسل کو روک رہی ہے مسل پش نہیں کر پا رہا اس فیٹ کی لئے کو اگر وہ فیٹ کی لئے کم ہوگی تو مسل آسانی سے اسے پش کرے گا اور آسانی سے گروہ ہوگا جتنی زیادہ فیٹ کی لئے ہوگی اتنے ہی مسل پر دباو آئے گا اور اس کی اتنی گروت رسٹرکٹیڈ ہوگی اس لئے اپنی فیٹ کی پرسنٹیج کو بھی کم کریں ایٹ آن ریسٹ ڈیس اب کچھ لوگ اتنی کیلوریس کنزیوم نہیں کرتے جب وہ ریسٹ کرتے ہیں جب وہ جم جاتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ مسل گروت ہی ریسٹ ڈی میں ہوتی ہیں اس لئے آپ کو زیادہ سے زیادہ کیلوریس لینی چاہیے جب آپ ریسٹ ڈی میں ہیں جب آپ ریسٹ کر رہے ہیں جم نہیں جا رہے یا کوئی بھی ورک آؤٹ نہیں کر رہے تب زیادہ سے زیادہ کیلوریس کنزیوم کیجئے اب جو اگلی جو میری ٹپ ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ پروٹین اور کاربز آفٹر ورک آؤٹ لیں اب جب ہم نے ورک آؤٹ لگا لیا اس کے بعد ہماری باڈی میں کوئی پروٹین کوئی کاربز کچھ نہیں رہا پوری باڈی ڈیفیشنٹ ہوگی ہے نیوٹرینٹس پہ اب وہ زیادہ اچھے طرح سے ابزورپ کرے گی نیوٹرینٹس یہ ایک حساب کی وہی چیز ہوگی ہے کیا آپ ایک سوکھے ریگستان میں پانی ڈال رہے ہو تو وہ کتنی جلدی ابزورپ کرے گا آپ کو اندازہ تک نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اگر آپ پروٹین کو آفٹر ورک آؤٹ لیں گے زیادہ سے زیادہ آپ کے مسلسوں سے ابزورپ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ مسل گروتھ ہوگا تو بس یہی تھی آج کی میری انفومیشن آپ یہ ساری چیزیں ایک ورہی ٹرائے کر کے دیکھنا آپ کی مسل گروتھ بہت ہی فاسٹ ہوگی میں نے خود یہ چیزیں ٹرائے کی بہت صحیح چیزیں ہیں ایک بار یہ ٹرائے کر کے دیکھنا تو بس یہی تھی آج کی میری انفومیشن اور شکریہ سبسکرائبنگ تو میری یوٹیوب چینل